بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیر و فیر سے ہوں گے بچھلی صاحب کا ویڈیوز میں اس کی فٹنگ اور اس کی ان باکسنگ دونوں کی تفصیلات دی تھی اور اسی کے ساتھ ایک ریو کی بھی بات ہوئی تھی تو اس کو الحمدلہ یوز کرتے ہوئے اب تقریباً تقریباً پندرہ سے بیس روز ہو چکے فائدہ سے زیادہ تو اس طرح جو ہم نے تو اس کو بڑا انشاءاللہ طلب بہتر اور یوزفل پایا ہے اور آپ سے بات ہوئی تھی کہ اس کی انرجی کنزمشن کے حوالے سے بھی ویڈیو آپ کے پاس آئے گی اور اس کی سپیسیفیکیشن پہلے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں آج اس کا جو ایک انرجی ٹیسٹ ہے وہ آپ کو ایک کنڈکٹ کر کے دکھاتا ہوں کیونکہ اس کو ہم ایک ہی بات کے لیے یوز کر رہے ہیں تو اس میں اس کو ہم جو اس کی برنر نوب ہے وہ ہم نے اس کو رائٹ سائٹ پہ کیا ہوا ہے جس میں صرف ایک لائن برنر کی آن ہوتی ہے اتردوائے جب اس کو ہم دوسری سمت میں کر دیتے ہیں تو پھر برنر کی تین لائنیاں آن ہوتی ہیں لیکن وہ بہت زیادہ گرم پانی ہو جاتا اور ہمیں اتنے سکت گرم پانی کی ضرورت نہیں اور وہ جلد کیلئے نقصان دے ہیں اور اس لیے ہم اس کو سنگل پر یوز کر رہے ہیں آج اس سنگل پر اس کا ٹیمپریچر بھی چیک کرواتا ہوں آپ کو اور دیکھتے ہیں انرجی کتنی یوز کرتا ہے اور انرجی کو یوز کرنے کا فرمانہ ہم ایسے بنائیں گے کہ یہ سیلنڈر ہے یہ سکیل ہے اس سکیل پر اس کا وزن کر لیتے ہیں اور پھر یوز کے بعد دیکھیں گے کہ یوز کا مطلب ہے کہ ہم کم از کم ایک بکٹ آف وارٹر ایک بالٹیس جرم پانی کی ٹیمپریچر کے ساتھ چیک کریں گے اور ادھر آ کر دیکھیں گے کہ اس کا وزن کتنا ہوا ابھی پہلے میں اس کو وزن کے لیے رکھتا ہوں تاکہ وزن آپ اور میں نوٹ کر سکیں جی اس وقت اس کا وزن جو ہے وہ ترے سٹھ سو اسی گرام ہے یعنی چھے کلو تین سو اسی گرام اور اس وقت یوز ہو رہا ہے یہ سنگل سیٹنگ پر سنگل برنر پر اور اس کو اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یوز کرنے کے بعد اس کا کیا فرق آئے گا آپ کے سامنے اس وقت یہ میٹر بھی سامنے رکھتی ہے اور یہ تھنڈا پانی اس وقت ڈالا ہے اس میں تاکہ یہ کولڈ وارٹر کے ساتھ اس کا جو ٹیمپریچر اس وقت آرہا ہے میٹر پر وہ تقریباً اٹھارہ اشاریہ چھ ڈگری آپ کے سامنے ہیں تھنڈے پانی کو بند کرنے کے بعد اب اس کا جو گرم پانی کا پائپ ہے اس کو اوپن کرتے ہیں اس میں ذری بات ہے انسٹنٹ ہے تو انسٹنٹ کا مطلب فوری جیسے ہی ڈالنا سٹارٹ کرتے ہیں پانی کو فوری طور پر ٹیمپریچر میں واضح فرق نظر آنا شروع ہو جاتا ہے یہ ہارٹ وارٹر پریشر بھی ٹھیک ہے اس گیزر کا بڑا زبردست پریشر ہے ابھی کیونکہ پیچھ پانی بھی اس کا ذرا کم کیا ہوا ہے اور ورکنگ سٹارٹ ہے کرم پانی آنا شروع ہو چکا ہے بتیس ٹیمپریچر آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے اسی طرح سے آہستہ آہستہ یہ انکریز ہوتا جائے گا اور اس ایکسپیریمنٹ کے ریزلٹ میں آپ یہ چیز ضرور ذہن میں رکھئے گا ٹیمپریچر ٹھرٹی سکس پلس کی طرف آگیا ہے اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ پانی جو عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں گرم نہانے کے لئے اس کا جو صحیح ٹیمپریچر ہے وہ انتالیس سے اکتالیس تھرٹی نائن سے فورٹی ون تک ہوتا ہے اس سے اوپر جتنا زیادہ گرم پانی ہوگا وہ جلد کے لئے نقصان دے ہوگا تو اب یہ ایکسپیریمنٹ کے لئے تو شاید کافی آگے کہ ٹیمپریچر کو یوز کر رہے ہوں گے لیکن ان دا اینڈ جو بھی ریزلٹ آئے گا آپ نے ایک چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ اس میں جب بھی یہ دو جو بھی ریزلٹ آئے گا اس کو آپ دو بالٹی کنسیڈر کریں گے اب آپ کے سامنے ہے یہ فورٹی نائن فورٹی فور پہ آ چکا ہے جو کے ضرورت سے بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے جلد کے لئے نقصان دے بھی ہے یہ اس لئے اس میں مکسنگ ہوگی پانی کی تھنڈے پانی کی لیکن اس وقت تو ایکسپیریمنٹ ہے اور اس میں یہ چیز ذہن میں رہے آپ کے جو ریزلٹ بھی آئے گا جتنے پیسے کیا بھی آپ کے سامنے اس کا ریزلٹ آئے گا اس کو آپ تقسیم دو کریں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم پانی ہے اور صرف اس پانی سے نہانا پوسیبل نہیں ہوگا جسم کو برن دے گا یہ کافی جلا سکتا ہے ٹیمپریچر آپ کے سامنے فورٹی ایٹ پلس ہو گیا ہے فورٹی نائن کر گیا دھوئے سے بھی اندازہ ہو رہا ہے اس وقت کہ پانی کافی گرم ہو چکا ففٹی ٹو پلس پہ چلا گیا ہے یہ اس وقت ریزلٹ اس کا سینسر کو پانی میں ہی رکھا ہوا ہے اب اس کو نکالا ہے اور ڈیریکٹ جو ٹیپ وارٹر آ رہا ہے اس میں لگا کر اس کو چیک کر دھوئے آپ کے سامنے بہت ہی زیادہ اس وقت اس کا ٹیمپریچر جلد کے لیے تیز ہو چکا ہے لہذا مکسنگ کرنا ضروری ہوگی اس کی باتھنگ اس سے بات لینے کے لیے تو ڈیریکٹ جو ٹیپ وارٹر ہے بالٹی میں کیونکہ پہلے تھنڈا پانی بھی موجود تھا اس کی وجہ سے تھوڑا ٹیمپریچر کا فرق ہے لیکن جو ڈیریکٹ ٹیپ وارٹر ہے اس کے ریزلٹ اس وقت ایسے ہیں کہ اس کو ڈیریکٹ ہاتھ سے ٹچ کرنا تقریباً پاسیبل نہیں رہا کیونکہ وہ ٹی سکس کو بھی کروس کر گیا ہے یاد رہے تھرٹی نائن سے فورٹی ون جو ہے وہ سیف ٹیمپریچر ہے ٹچ کے لیے اور یہ کروس کر گیا ہے ٹی 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 روم ٹی ٹی کے لیے دوبارہ سے اس سنسر کو باہر نکال ہے تو ٹھرٹی ٹی 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 آرہ ہے لیکن اسے دوبارہ جیسے ہی کانٹیکٹ میں لائے ہیں پانی کے تو وہ فی ٹی 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 پہ چلا گیا اور ٹی 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 ہے اس نے اور یہ آپ کے سامنے ہے ریزلٹ سکسٹی ٹیمپریچر سے بھی اوپر چلا گیا بہت زیادہ یہ سارا جتنا گرم پانی آ رہا ہے اس کی کاؤسٹ ہم نے آپ کو دکھانی ہے بکٹ فول ہو چکی ہے بکٹ میں کیونکہ پہلے سے کچھ پانی تھا جس کی وجہ سے ٹیمپریچر میں فرق آیا پانی بند کر دیا ہم نے بہت زیادہ ہیٹ والا پانی ہے یہ ساتھ ہی اس کا آپ کو دکھا دیتا ہوں نکال کے بھی کتنا ٹیمپریچر پہ یہ بکٹ آ گئی ہے ان دا اینڈ یہ فورٹی سیون پہ آ کے ہولڈ ہو رہی ہے فورٹی سیون پوائنٹ ون پہ بکٹ کا پانی اس وقت موجود ہے جو کہ نہانے پانی کے لیے ابھی بہت زیادہ گرم ہے اس میں اتنا ہی پانی اور ڈالا جائے کچھ کم ٹیمپریچر کا تب جا کر یہ ایک نارمل پانی بنے گا تو ٹھیک ٹھا گرم پانی پروائیڈ کر دیا ہے اس وارٹر ہیٹر نے اور ٹیمپریچر اسی لیے آپ کو دکھایا ہے آؤٹ کر کے بھی دکھا رہا ہوں دوبارہ سے یہ فورٹی سیکس پوائنٹ ون پہ آ گیا جب سینسر کو باہر نکالا ہے تو آہستہ آہستہ وہ ٹھنڈا ہوتا جائے گا لیکن اسی دوران اس کو دوبارہ ٹیمپریچر کے لیے لگایا ہے اب یہاں پر دیکھتے ہیں جی کیا ریزلٹ آیا ہے اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہے جی اب یہ آپ کے سامنے تری سٹھ سو دس پہ آ چکا ہے جبکہ گرم کرنے سے پہلے تری سٹھ سو اسی تھا یہ جی اس سے پہلے تھی تری سٹھ سو اسی اور ابھی ہمارے پاس جو ریڈنگ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے تری سٹھ سو دس تو جو فرق نکل رہا ہے وہ نکل رہا ہے ستر گرام کا ستر گرام کا فرق ہے سکت یہ آپ کے سامنے ہے تری سٹھ سو دس اور اور تری سٹھ سو اسی میں سے تری سٹھ سو دس گئے ستر گرام کیس کی پرائس اگر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تقریبا تقریبا ایک سو تیس روپے ہے تو ہزار گرام آتی ہے ہزار گرام تو تقریبا تقریبا یہ آپ کا پرائس نکلے گی اس کی پوائنٹ تیرہ پیسے تیرہ پیسے ہمارا بنا ہے ایک گرام کا اور ہم نے یوز کیے ہیں ستر گرام آپ کے سامنے جو یہ فرق آیا اس کو ہم نے ستر گرام کو ضرب دے دی جو ہم نے ابھی حساب لگایا تھا پوائنٹ تیرہ پیسے سے اور ہمارے پاس اس کا جواب ہے نو روپے ایک پیسے نو روپے ایک پیسے استعمال ہوا ہماری ایک بکٹ کے لئے تو یہ جناب اس کا ٹیسٹ آیا تقریبا نو روپے میں اس نے ہمیں ایک گرام بھالٹی جس کا ٹیمپریچر فورٹی سیون سیلسیس جو کہ عام آدمی کے استعمال کے لئے بہت زیادہ ہارٹ ہے عام طور پر جو استعمال کے لئے ریکمنٹ کیا جاتا ہے وہ تھرٹی نائن سیلسیس سے فورٹی ون تک ہے اور ہمیں فورٹی سیون دگری واٹر ملا ہے جو کہ کافی ہماری ضرورت سے زیادہ گرم ہے اس میں پانی مکس کیا جا سکتا ہے اور ہم اس کی برننگ کاؤسٹ کو بھی کم کر سکتے تھے اگر ہم مزید اس کا فلیم کم کر دیتے جو کہ اس وقت ہمارا سینٹر میں ہے اگر اس کی ہم فلیم کو کم کرتے تو ہماری یہ نو روپے کی کاؤسٹ پوسیبل ہے کہ ہماری چھے روپے پہ آ جائے چھے روپے میں ایک جی تو نو سے چھے روپے آپ سمجھ گئے ہوں گے کیسے آ سکتی ہے کہ اگر ہم اپنا ٹیمپریچر کو مزید ایکنومیکل کر لیں فورٹی سیون ہمیں چاہیے نہیں ہمیں تقریباً ٹھرٹی نائن ٹو فورٹی ون چاہیے تو اگر ہم اپنا یوزیج کو مناسب کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہم مزید ایکنومیکل اس کو یوز کر سکتے ہیں آج کا ٹوٹل معلومات آپ کو دی ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ایکسپیرمنٹ سمجھ میں آیا ہوگا کسی بھی سوال کے لیے کومنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتے ہیں ملتے ہیں اپنی کسی نئی ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ